السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان مخاطب ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی امید ہے کرتا ہوں امید کہ اچھے ہوگے خیریت کے ساتھ ہوگے جہاں بھی ہوگے اور نسخوں سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی مل رہا ہوگا آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں میرے دوست یہ ہے ٹیبلٹ یہ ہے ایک گولی جو کہ آپ کی ارادوں کو آپ کی خواہشات کو آپ کے اچھاؤں کو پوری کرنے کیلئے ہیں اتنی شکتی شالی گولی ہے اتنی پاورفل اتنی طاقت اور گولی ہے کہ رات بھر تو آپ کو گرنے نہیں دے گی ماحول بنا رہے گا پوری رات اور پارٹنر کی شکایت ہو کہ تو ٹینشل نہیں نہیں مددوست کیونکہ وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جائے گی اتنا زبردست آپ کا ٹائمنگ آیا گا بس بنانا آپ ویسی جس میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے ایسے بنا لیا ہزاروں لاکھوں کے نسخے اس کے آگے جو ہے نا سیلوٹ مارتے ہیں اس نسخے کو ایسے سمجھ لو بغیر وقت کو ضائع کی اسکرین پہ دیکھو پہلی چیز لینی ہے ثابت اسب گول پچاس گرام برگت کی کچھیاں دس گرام کونپلے جو ہوتی ہیں املی کے بیچ کی گری پچاس گرام کشتہ کلائی دس گرام یہ دوائیں ہو گئیں اب اس میں کیا کرنا ہے جو ثابت اسب گول ہے پچاس گرام جو لی ہے اس میں برگت کا اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ یہ بھیگ جائے بھیگ جائے تو اس کو سوکنے رکھ دو جب یہ سوک جائے پھر برگت کا دودھ ڈالو ایک بار پھر سوکنے رکھو پھر سوک جائے پھر برگت کا دودھ یعنی کہ تین بار دودھ ڈالو ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو برگت کی کچھیاں لی ہیں اپنی بڑھ کی کونپلے جو لی ہیں ان کو پاورڈر بنا لو اچھی طریقے سے املی کی بیچ کی جو پچاس گرام گری لی ہے اس کا بھی پاورڈر بنا لو ان دونوں چیزیں کا پاورڈر ہو گیا کچھ تکلے ہی تو ویسے پیسے بھی ہوتی دس گرام یہ ساری چیزیں اب ملا دو اسب گول میں صحیح اسب گول میں آپ نے ساری چیزیں مکس کر دیں اب آپ کو لے کے آنا ہے پھر سے برگت کا دودھ جی ہاں پھر سے میں نے بتایا نا تھوڑا سا بنانے میں مسئلہ ہے ہلکا سا لیکن بنا اگر تم نے لیا بس پھر یہ لگا لو کہ کسی حکیم کے پاس تم نے دوست جانے کی ضرورت نہیں میرے بابو تم کرو گے یہ کہ کھرل میں ڈالو گے ساری چیزیں برگت کا دودھ لے کے آو گے اور برگت کا دودھ ڈالتے جاؤ کھرل کرتے جاؤ کھرل کرتے جاؤ جب یہ بالکل اس طریقے کا لیکویٹ بن جائے کہ گولنیاں بننے کے لائق ہو جائے پھر مٹر کی برابر گولنیاں بنانی ہے مٹر تو پتہ یہ آپ کو کتنا کیسا کتنا موٹا کتنے بڑا اکار ہوتا ہے اس کا مٹر کی برابر گولنیاں بنا لو اب رات کو سوتے وقت دو گولنیاں صبح کو خالی پیٹ دو گولنیاں ایک گلاس دودھ سے پرہیز بھائی تلی بنی کٹی گرم چیزیں آہیلی چیزیں فاس فوڈ گندے خیالات بیڈی سیگرٹ گھٹ کے شراب ان ساری چیزوں کا پرہیز کرتے ہوئے آپ استعمال تو کر کے دیکھو ماحول دیکھنا پھر کیسا بنتا ہے رات رات بھر کا امید ہے نسخہ اچھے لگاؤگا آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ